تخت بھائی سے سوات کی طرف سفر کریں تو شیرگڑ، سخہ کوٹ، درگئی کے بعد مالکنڈ پاس آئے گا پشاور سے سو کلومیٹر دور مالکنڈ پاس درگئی سے شروع ہوتا ہے جو کہ سات کلومیٹر طویل ہے اس تاریخی درے کو برطانوی حکومت نے روس کیامت کے ڈر سے اٹھار سو پچانوے میں کھولا تھا اس تاریخی درے سے گزر کر مالکنڈ، سوات، چترال، کافرستان، باجوڑ، بنیر، شہرہ کراکرم اور اس سے آگے چین تک جا سکتے ہیں دیرے دیرے بلند ہوتی مالکنڈ پاس کی شہرہ پر سفر ایک خوشگوار تجربہ ہے گاڑی میں بیٹھے دائیں طرف سامنے کے پہاڑ میں 1914 میں بنائے گئے بجلی گھر کا نظارہ بھی ملے گا اور وہ نہریں بھی نظر آئیں گی جو برطانوی دور میں زلہ پشاور، نشہرہ، سوابی اور چار صدا کو سراب کرنے کے لیے نکالی گئیں مالکنڈ میں برطانوی دور کے کلاجات، ہیڈ کوارٹر اور مالکنڈ ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ کا دفتر بھی ہے پہاڑوں پر جگہ جگہ برطانوی دور کی یادگاریں نظر آتی ہیں سن اٹھار سو پچانوے میں چترال کی مہم میں حصہ لینے والوں کے نام دردہ کے قریب درج کیے گئے ہیں مالکنڈ کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے ہر قسم کی ضروریات زندگی کی اشیاء کا حامل یہ بازار ایشیا کے چند طویل ترین بازاروں میں سے ایک ہے بٹ خیلہ کے جنوب مشرق کی طرف دھیری الہ ڈھنڈ ایک قدیم روایتی اور ثقافتی میلانات کا حامل قصبہ ہے جہاں متعدد مکانات روایتی شکل میں پتھر اور گارے سے بنے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی